جن دنوں میں تھرڈیئر میں تھی بہت پریشان رہنے لگی تھی کیونکہ والدین میری شادی آفتاب سے کرنے کا ارادہ کر چکے تھے جو میرا کزن تھا جبکہ میرے خیالوں میں سفدر بس چکا تھا میرے دو سالوں کا ہم سفر قصہ یہ تھا کہ ہم اتفاق سے اس کی بس میں بیٹھا کرتے تھے وہ بھی تھرڈیئر کا طالب علم تھا اور گاؤں سے شہر پڑھنے آیا ہوا تھا شروع دنوں میں وہ مجھ کو کنکھیوں سے دیکھا کرتا تھا اور پھر میرا کرایا بھی دینے لگا میں یوں تو خاموش تھی کہ دوسرے مسافر غلط نہ سمجھ لیں لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہماری جان پہچان بٹھنے لگی اور ہم کالج میں باتچیت بھی کرنے لگے اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جس روز وہ کسی باعث کالج نہ آتا یا بس میں موجود نہ ہوتا تو میں پریشان ہو جاتی تھی میں چھے بہنوں میں سب سے بڑی اور والدین کی پیاری بیٹی تھی انہوں نے مجھے کبھی نہ ڈانٹا اور نہ ہی کسی چیز کا احساس ہونے دیا تھا میرے والدین زیادہ امیر نہ تھے بگر میں جو چاہتی مل جاتا تھا ان کا بس چلتا تو سارے جہان کی خوشیاں میرے دامن میں بھر دیتے امی نے جب بتایا کہ امتحانوں کے بعد ہم تمہاری شادی کی تاریخ رہے ہیں تو دل پر بجلی سے گر پڑی میں کسی صورت آفتاب کی دلہن بننے کو تیار نہ تھی کھوئی کھوئی اور اداس رہنے لگی تو امی نے محسوس کر لیا کہ میں کسی الجھن کا شکار ہوں انہیں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا بات ہے تم کیوں ہر وقت آزردہ اور پریشان رہتی ہو ہم نے تمہیں خوش کرنے میں کوئی کمی تو نہیں رکھی پھر تمہیں کس بات کی پریشانی ہے میں نے حمد کر کے ان کو بتا دیا کہ مجھے آفتاب سے شادی نہیں کرنی انہیں نے بہت سمجھایا کہ آفتاب سے میری نسبت بچپن میں ٹھہرا دی گئی تھی اور ہمارے بزرگوں کا فیصلہ ہے وہ تمہارے چاچا کا بیٹا ہے دیکھا بھالا اور خوبصورت اور خوبصیرت ہے آخر اس میں کیا کمی ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنے لوگ ہیں یہ بات صحیح تھی کہ وہ اپنے لوگ تھے میرے والدین اور چاچا میں بے حد پیار تھا اور چچے بھی ہم پر واری صدقے ہوتی تھی اور ایسا رشتہ چھوڑ دینا کہاں کی اکلمندی تھی ایک ایسے اجنبی کی خاطر جس کا کوئی ٹھوڑ ٹھکانہ اتا پتہ تک معلوم نہ تھا ماں کی باتیں میرے دل کو لگتی تھی اور مجھ کو آفتاب کبھی بھی برا نہ لگا تھا وہ انجینئر بن رہا تھا اور اس کا مستقبل روشن تھا گھرانا بھی مالدار تھا مگر برا ہو دل کی لگی کا اپنے ان آورشوں کا کیا کرتی جو اس وقت سنہرے خواب بن کر مجھے بھٹکا رہے تھے اگرچہ ان سنہرے خوابوں کی حقیقت اس زمانے میں محض سرابوں کی سی تھی تاہم مجھے اس بات کا علم کہاں تھا کہ حقیقی زندگی میں خوابوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی یہ شبنم کے ان نازک کتروں کی مانند ہوتے ہیں جو سورج کی پہلی کرن پڑھتے ہی اڑ جاتے ہیں ایک ادرتی بات ہے کہ جب جدائی پڑھنے والی ہو یا جدائی کی باتیں ہونے لگیں تو کسی کی محبت جو دل دکھا رہی ہوتی ہے اور بھی بڑھ جاتی ہے میرے ساتھ بھی یہی ہوا جو ہی آفتاب کے ساتھ میری شادی کے تذکرے ہونے لگے میرے دل میں سفدر کی محبت نے شدت پگڑ لی جیسے ہوا کے جھونکوں سے جنگل کی آگ جہنم کی شکل اختیار کر لیتی ہے سفدر نے مجھے کبھی مخاطب کرنے کی کوشش نہیں کی تھی اس کی شرافت ہی تو مجھے اس کے قریب لے گئی تھی اور پھر ان تشنا ملاقاتوں نے ہمارے دلوں میں خوبصورت جذموں کو جنم دے دیا ہمیں سفدر سے اسرار کرنے لگی کہ وہ اپنے والدین کو ہمارے گھر لے کر آئے جبکہ وہ کہتا تھا کہ وہ بھی اپنے والدین کو راضی نہیں کر سکا ہے تاہم اس نے مجھے کئی بار تسلی دی کہ دینا چاہے ادھر ادھر کی ہو جائے میں تم سے کبھی بے وفائی نہ کروں گا باباپ کو چھوڑنا پڑا تو چھوڑ دوں گا ہر حال میں شادی تم سے ہی کروں گا میں سفدر کو اپنا سمجھ کر انتظار میں دن گزارنے لگی اور گھر میں ایسے حالات پیدا کر دیئے کہ ماں کو چچی اور چچا سے انکار کرتے ہی بنی انہیں بہت دکھ ہوا مگر کیا ہو سکتا تھا جب میں راضی ہی نہ تھی تو وہ اپنے بیٹے کی شادی زبردستی مجھ سے کیسے کرتے کہ آخر ان کی بھی تو خوشیوں کا سوال تھا اور میرے والدین بھی مجھے ہر حال میں خوش دیکھنا چاہتے تھے سفدر نے مجھے کہا تھا کہ میں اس دن تمہارا ہاتھ مانگنے آؤں گا جب پڑھ لکھ کر خود کسی قابل ہو جاؤں گا دن ہفتے مہینے اسی طرح گزرتے گئے اور سفدر کا گھر گاؤں میں تھا وہ اپنے چچا کے پاس تعلیم حاصل کرنے شہر آیا ہوا تھا اس نے کالج کی تعلیم مکمل کر لی اور یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا میں بھی گریجوشن مکمل کر کے گھر بیٹھ گئی اور افتاب کی شادی ہو گئی مجھ کو ذرا سا بھی کل نہ ہوا بلکہ خوشی ہوئی کہ اس کا گھر تو بس گیا جبکہ مجھے سفدر کا انتظار تھا کہ آج نہیں تو کل وہ مجھ کو بیانے ضرور آئے گا اس دوران میری چھوٹی بہن کی شادی بھی ہو گئی سفدر اکثر اپنے گاؤں جاتا اور دو تین دن بعد ہی لوٹ آتا میں بھی سلائی کا کورس کرنے کے بہانے گھر سے نکلتی اور اس سے باہر مل لیا کرتی ایک دن اس نے کہا کہ طیبہ میری بہن کی شادی ہے اس لئے اس بار گاؤں جاؤں گا تو کچھ دن لگ جائیں گے میں بولی اگر بہت دن کے لئے جا رہے ہو تو پھر مت ہی جاؤ وہ بولا اچھا ٹھیک ہے نہیں جاتا والد صاحب سے کوئی بہانہ کر دوں گا تب میں نے سوچا کہ میں کتنی خودغرض ہوں سفدر کو اس کی بہن کی شادی پر جانے سے روک رہی ہوں مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے سفدر دل میں کیا خیال کرے گا میں نے اس سے کہا ٹھیک ہے تمہاری بہن کی شادی ہے تم گاؤں جاؤ لیکن پندرہ دن بعد ضرور واپس آ جانا میں بہت اداس رہوں گی تمہارے بغیر دل نہ لگے گا سفدر گاؤں چلا گیا ایک ماہ گزر گیا اور وہ نہ لوٹا لگتا تھا جیسے وہ واپس شہر آنا ہی بھول گیا ہے ایک دو اور پھر تین ماہ گزر گئے آخر کار اس کا خط آ گیا لکھا تھا کہ پریشان مت ہونا میری کچھ مجبوریاں ہیں تب ہی جلد نہیں آ سکتا تاہم جس قدر جلد ہو سکا آنے کی کوشش کروں گا اور پھر وہ دن بھی آ جائے گا جب میں تم کو اپنے دلہن منا کر لے جاؤں گا میں نے سفدر پہ اعتماد کیا تھا پھر کیوں نہ اس کا اعتبار کرتی اس کا انتظار تو اب مجھے عمر بھر کرنا تھا میں اس کے انتظار میں دن رات جلتی رہتی اب میں تھی اور میری تنہائیاں تھی ہر روز اسے یاد کرتی نمازیں پڑھ پڑھ کر اللہ کے حضور دعا کرتی کہ اے اللہ وہ واپس آ جائے اس کو اچھی نوکری مل جائے تاکہ وہ مجھے اپنانے کے قابل ہو جائے امی بھی اب روز ہی پوچھتی تھی کہ جس کی خاطر تم نے اپنی منگیتر کو چھوڑا ہے وہ ابھی تک تمہارا ہاتھ مانگنے کیوں نہیں آیا مجھے تو لگتا ہے فرود ہی ہے اب وہ کبھی نہیں آئے گا جب وہ ایسا کہتی تو میرا دل بیٹھ جاتا کہ شاید میری دعاوں کا اثر تھا کہ جب میں مایوسی کی آخری حد پر پہنچ گئی تو اچانک سفدر آ گیا وہ دو سال بعد آیا تھا اور آج بھی اس کی محبت میں کوئی فرق نہ تھا وہ پہلے کی طرح ملنے لگا اور ہم اکٹھے تنہائی میں بیٹھتے تھے مگر اخلاقی حدود میں رہتے ہوئے اور مجھے اس کی یہی بات پسند تھی میں اس کی شرافت سے متاثر تھی اور اسی پر اعتماد کرتی تھی اس نے بتایا کہ ایم اے کے بعد میں نوکری کی تلاش میں تھا نوکری ملتی نہ تھی کس مو سے تمہارے گھر تمہارا رشتہ طلب کرنے آتا آج کون کسی بے روزگار لٹکے کو اپنی بیٹی کا رشتہ دینا پسند کرتا ہے دو سال تک لگتار کوشش میں رہا ہر جگہ درخواستیں بھیجواتا رہا گاؤں میں سیاسی اثر رخصوخ تلاش کرنے میں لگا رہتا تھا اب کامیابی ملی اور ہمارے علاقے کے ایم پی اے صاحب نے مجھ کو یہاں نوکری دلوا دی ہے اسی شہر میں میں ملازمت محض تمہاری خاطر ڈھونڈ رہا تھا سو مل گئی ہم ہماری جدائی کے دن بھی تمام ہو جائیں گے میں سفدر کی باتیں سن کر خوش ہوئی اور فخر محسوس کرتی تھی کہ دیکھو میری خاطر اس نے کتنا دکھ سہا ہے جدائی کے دنوں کی ساری کلفت بھول جاتی تھی ہمیں اور زیادہ دل و جان سے سفدر کو چانے لگی تھی سہیلی کے گھر کا بہانہ کرتی اور سفدر سے جان ملتی ایک دوہ پھر میری زندگی میں بہار آگئی تھی لگتا تھا کہ سارا جہاں میرے لیے بنایا گیا ہو یوں چار سال گزر گئے سفدر کے ساتھ اور اس دوران ہم کہاں کہاں نہیں گھومے پیرے اب اس کے پاس گاڑی بھی تھی ہم شہر سے دور نکل جاتے تھے خوبصورت تفریقہ ہوں پارکوں میں ہر جگہ ہم ساتھ ہوتے تھے انہیں دنوں والے صاحب کا انتقال ہو گیا اور گرچے گھریلو حالات ہمارے درگگوں ہو گئے لیکن مجھے کوئی فرق نہ پڑا بلکہ اب تو میں پہلے سے زیادہ آزاد ہو گئی اور زیادہ بے خوفی سے اس کے ساتھ جانے لگی ماں بیچاری کہہ سن کر چپ ہو جاتی میں ان کی کسی بات کو خاطر میں نہ لاتی تھی آخر امی نے کہنا شروع کر دیا کہ دیکھ لینا تو اس شخص کے ہاتھوں برباد ہوگی یہ تجھے دھوکہ دے گا اور پھر کبھی پلٹ کر نہیں آئے گا اگر اس نے تجھ کو اپنانا ہوتا تو اتنے مدت کافی تھی بگر اس دوران یہ ایک بار بھی تیرا ہاتھ مانگنے نہیں آیا یہ تجھ سے کبھی شادی نہیں کرے گا اور ایسے ہی بگ گزاری کرتا رہے گا مجھے تو لگتا ہے کہ اس کو کوئی اور مجبوری نہیں بلکہ یہ شادی شدہ ہے بس عدر کے پیار میں اتنی اندھی اور مست ہو چکی تھی کہ مجھے کچھ سمجھائی نہیں دیتا تھا جیسے میری آنکھوں پر پٹی بندی ہو پہلے وہ تعلیم کا بہانہ بناتا تھا پھر نوکری کا اور اس کے بعد وہ اب گھر کا بہانہ بنا رہا تھا کہتا تھا کہ بس چند دیر نور صبر کر لو گھر مل جائے تو پھر تم کو تھاڑ سے اپنی دلہن بنا کر لے جاؤں گا اور سب دیکھتے رہ جائیں گے جو آج تمہیں یہ کہتے ہیں کہ میں دھوکے باز ہوں کل وہی میری وفا پر حیرت اور مسررت کا اظہار کریں گے کیوں دو سال اور گزر گئے نہ گھر کا بہانہ ختم ہوا اور نہ سبدر گھر آیا نہ مجھ سے شادی کی بلکہ شادی کے آسرے ہی دیتا رہا ایک دن میں اور امی شاپنگ کے سلسلے میں بازار گئے تو اچانک میری نظر سب دربر پڑی وہ ایک عورت کے ساتھ بچوں کے ریڈی میڈ کپڑے خرید رہا تھا عورت کی گود میں دو سال کا بچہ بھی تھا مجھے دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور وہ جلدی سے آگے نکل گیا اس نے یہ بھی خیال نہ کیا کہ اس کی ساتھی بچے کے ہمراہ بھیڑ میں اکیلی رہ گئی ہے دماغ معوف کچھ سمجھ میں نہ آتا تھا زہین اس بات کو تسلیم کرنے پر تیار ہی نہ تھا کہ وہ عورت جو اس کے ہمراہ تھی اس کی بیوی ہوگی اگر بیوی نہ تھی تو پھر کون تھی اس سوال کا جواب تو صرف سفدر ہی دے سکتا تھا بس سفدر سے میری تو وہ ذرا بھی خجل اور پریشان نہ تھا کہنے لگا اس دن میری بھابی ساتھ تھی اس لئے تم سے بات کرنا مناسب نہیں سمجھا دراصل ویزے کے چکر میں بھائی اسلام آباد گیا ہوا ہے اور یہ لوگ باہر ملک جا رہے ہیں بھابی نہ کوئی شاپنگ کرنی تھی ان لوگوں کے پاس وقت بہت کم رہ گیا ہے غرض سفدر نے ایسی باتیں اس یقین کے ساتھ کی کہ میں مزید کوئی سوال نہ کر سکی دل بھی تسلی کے خاطر ایسی باتیں تو سننا چاہتا تھا اور اگر ایسی باتیں نہ سنتی تو پھر میرے دامن میں کیا رہ جاتا کچھ دن تک سفدر آفس نہ آیا تو میں پریشان ہو گئی سوچا گاؤں نہ چلا گیا ہو جب وہ گاؤں جاتا تو مجھے ضرور بتا کر جاتا تھا کہیں وہ بیمار نہ ہو یہ خیال آتے ہی میں گھبرا گئی اور جب مجھ سے ضبط نہ ہو سکا تو اس کے دفتر چلی گئی سفدر کا یہ اصول تھا کہ مجھے خاص جگہ سے پک کیا کرتا تھا اور اس نے سختی کے ساتھ منع کر رکھا تھا کہ کبھی میرے دفتر میں مت آنا وہ کہتا تھا کہ جس لڑکی کو میں اپنی بیوی بنا رہا ہوں نہیں چاہتا کہ وہ میرے دفتر والوں کے سامنے چلی آئے اور لوگ اس کے بارے میں غلط باتیں سوچیں یہ میں برداشت نہیں کر سکتا اس کے سیٹ خالی تھی میں نے اس کے کلیک سے معلوم کیا تو اس نے بتایا کہ سفدر صاحب کی بیگم بیمار ہے اور ہسپتال میں داخل ہے اس لئے وہ چھٹی پر ہے میں نے پوچھا کس ہسپتال میں ہے اس آدمی نے مجھ کو ہسپتال کا پتہ اور روم نمبر تک بتا دیا ہمیں سارا معاملہ سمجھ گئی اس دن جو عورت سفدر کے ساتھ بزار میں شاپنگ کر رہی تھی وہ سفدر کے بھائی کی بیوی نہیں خود اس کی بیوی تھی اور وہ بچہ بھی سفدر کا تھا دل پر جیسے غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا اور مجھے اپنے چاروں طرف اندھیرہ ہی اندھیرہ نظر آنے لگا اس وقت ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے آسمان پر سورت چاند ستارے سب کے سب ٹوٹ کر گر پڑے ہوں یہ دنیا اس کی خوبصورتی غرض کسی بات کا کوئی تصوت میرے پاس باقی نہیں رہا تھا میں لڑ کھڑاتے قدموں سے گھر آ کر بستر پر گر گئی اور میں نے اپنا کمرہ بند کر لیا اور بے تہاشا روتی رہی یہاں تک کہ آنکھوں کے سارے آنسو خوشک ہو گئے اور میرا تکیاں بھی گیا اتنے برسوں بعد آج میرے یقین کو کس بری طرح شکعت ہوئی تھی کسی کے ساتھ دھوکے بازی بھی ساری عمر تو نہیں ہو سکتی ہر بات کے ایک حد ہوتی ہے پھر خدا خود پردے فاش کر دیتا ہے اور دھوکہ دینے والوں کو معصوم لوگوں پر ہی ظاہر کر دیتا ہے آج میری زندگی کی بہار لٹ گئی تھی جو محل میں نے تعمیر کیے تھے وہ کتنے ناپائے دار تھے میری نو برس کی محبت بھی کوئی رنگ نہ لائی میں پھر بھی سفدر سے ملنے گئی مجھ کو تو ملنا ہی تھا اپنی کہانی کو آخری انجام تک پہنچانے کے لئے آج بھی موسم بہت حسین تھا بگر مجھ کو وہ بلکل اچھانا لگ رہا تھا نہ اس کی خوشگواری محسوس ہو رہی تھی باغ میں کھڑی ایک گھنٹے سے اس کا انتظار کر رہی تھی میں نے اس کے دفتر فون کیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ ابھی آ رہا ہوں اور آتے آتے بھی اس نے ایک گھنٹہ لگا دیا میں تو پہلے ہی سوختہ جان تھی جلی بھونی کھڑی تھی اوپر سے وہ دیر لگا رہا تھا سوچا آج اس سے آخری بار لڑوں گی اور ہمیشہ کے لئے جدا ہو جاؤں گی وہ آیا تو مجھ سے زیادہ پریشان اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی آتے ہی کہنے لگا کہ یہ لڑنے کا وقت نہیں میری بیوی سخت بیمار ہے اور موت اور زیست کی کشم کشمے گرفتار ہے تم دعا کرو گے اور بچ جائے ورنہ میرے دونوں بچے برباد ہو جائیں گے یہ کہہ کر وہ بچوں کی طرح رونے لگا اور پہلی بار مجھ پر انکشاف ہوا کہ وہ اپنی بیوی سے کتنی محبت کرتا ہے مف میرے خدایا یہ آج تو نے کون سا روح مجھے اس کا دکھا دیا ہے آج یہ شخص کتنا بدلہ ہوا تھا اس کو میرا کوئی خیال نہ تھا اپنے گھر کی بربادی کے خوف سے اپنے بچوں کے دکھوں کے خیال سے وہ رو رہا تھا اسے میرے دکھ اتنے سالوں کی محنت میرے اتنے برسوں کا انتظار بھی ذرا سا بھی ملال نہ تھا وہ اپنا دکھ رو رہا تھا اور میں یہ سوچ کر حیران تھی کہ یہ ایک اتنا سنگدل اور خودگرز انسان ہے اگر اسے اپنی بیوی سے اتنی محبت ہے تو اس نے اتنے لمبے عرصے تک مجھ سے محبت کا ڈراما کیوں کیا کیوں مجھے اس بے دردی سے انتظار کی آگ میں چلاتا رہا جھوٹ پر جھوٹ بولتا رہا مجھ سے تعلق توڑا اور نہ توڑا یہ کتنے کڑوے کٹھن سوال تھے اور وہ تھا کہ میری حالت پر ایک نظر ڈالنے کا روادار نہ تھا بلکہ میری جانب رحم طلب نظروں سے دیکھ رہا تھا جیسے میں آگے بڑھ کر اس کے آنسو پہنچ لوں گی وہ تو اتنا بھی نہ کہہ رہا تھا کہ مجھ کو معاف کر دو طیبہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا بس یہی کہتا رہا کہ دعا کرو دعا کرو میری بیوی سلامت رہے وہ ٹھیک ہو جائے میں نے دعا تو کی مگر اس کے بعد پھر لوٹ کر واپس اس رستے پر قدم نہ دھرے کہ جس پر پھولوں کی شکل میں دکھ کے کانٹے ہی کانٹے بھرے ہوئے تھے اگر اس دم میری ماں کا کندھا مجھے میسر نہ آتا تو ماں مر چکی ہوتی خود سے عجل نہ آتی تو شاید خودکشی کر لیتی کیسا شدید دکھ تھا اس وقتہ کے لفظوں میں کبھی لکھنا پاؤں گی